ہیلو دوستو بھاگلپور واسیوں کے لئے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے بھاگلپور سے تیجس رازدھانی چلنے والی ہے جس کی مانگ بہت دنوں سے بھاگلپور واسیوں کے دورہ کی جا رہی تھی ابھی تک بھاگلپور رازدھانی ایکسپریس سے نہیں جوری تھی لیکن اب جور جائے گی اور اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ بھاگلپور سے تیجس رازدھانی چلے گی اور کل سے یہ ٹرین چلنے والی ہے بھاگلپور سے اور یہ ٹرین تیجس رازدھانی ہی ہے جو بھاگلپور کے راستے آنند بیہار تک جائے گی اس ٹرین کے ملنے کے بعد بھاگلپور آسیوں میں خوشی کی لہر چھا گئی ہے بات کر اس ٹرین کے روٹ کی تو یہ بھاگلپور کے بعد جمالپور پٹنا پنڈی دین دیالوپاد دھائے کانپور ہوتے ہوئے آنند بیہار تک جائے گی یہ ٹرین ماتر تین سے چار اسٹوپیج میں آنند بیہار پہنچا دے گی اس سے پہلے جتنا بھی ٹرین بھاگلپور سے دلی کے طرف جاتی تھی وہ کم سے کم 19 گھنٹا یا پھر اس سے زیادہ لیتی تھی 20-25 گھنٹے بھی لے لیتی تھی یہ ٹرین بھاگلپور سے سبتہ ہمیں ایک دن صرف منگلوار کو چلے گی ہے اس کی ٹائمنگ کی بات کرے تو یہ بھاگلپور سام کو سارے 6 بجے آئے گی اور آنند بیہار 10 بج کے 50 منٹ میں پہنچا دے گی جو سب سے فیمس ٹرین ہے بھاگلپور سے وکرم سلا وہ بھی کم سے کم 19-20 گھنٹا لے لیتی تھی جانے میں اور یہ تیجس رازدھانی ماتر 16 گھنٹا 20 منٹ میں پہنچا دے گی جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اس ایڈیا کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ایک پریمیم سودھا بھی ملے گا اس سے اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ یہ ریکارڈ ٹائم میں پہنچا گی اتنا کم سمیں میں بھاگلپور سے کوئی بھی ٹرین نہیں دلی نہیں پہنچتی تھی یا پھر دلی کے آس پاس تو بھارت کا ایک اور ٹرین پریمیم سودھا والے رازدھانی ایکسپریس سے جور گیا ہے اور اس کے جورنے کے بعد یہاں کے لوگ پریمیم سودھا لے سکتے ہیں اور یہاں کے لوگ کا سمیں بھی بچے گا اور ایمرجنسی میں کسی کو آنا ہو یا پھر ایسے بھی پیسہ زیادہ کھرچا کر کے اگر کم سمیں میں آنا ہو تو ایک سب دھا مل چکا ہے تو دوستو آپ کیا کیا سوچنا اس ٹرین کے بارے میں اسے اور بھی کسی اسٹیشن پہ رکنا چاہیے اس بیچ میں یا نہیں کومنٹ بکس میں جرور بتائے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد